اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتِ علا کے بارے میں علم حاصل کرنا کتنا عظیم علم ہے اس علم کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ہے اور چونکہ اس علم کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے اس لئے یقیناً یہ دنیا کا سب سے عظیم علم ہے ہم تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس علم کو اچھی طرح سے جانیں اس کو سمجھیں اور یہ علم حاصل کرنا اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا یہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیریت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پسند کر لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم محبوب بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے یہ اس بات کی بڑی واضح دلیل ہوتی ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ سب سے پہلے بات آتی ہے جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بار بار آپ سنتے رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينَ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھی بلائی کا ارادہ کرتا ہے جس کے بارے میں بلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے دین کی سمجھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتِ اولہ کے فقہ حاصل کرنا اس کی سمجھ حاصل کرنا یہ سب سے پہلے نمبر پر داخل ہے اس لئے اس علم کی اہمیت ہمارے سامنے اس سے واضح ہوتی ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے